ہلو دوستو ویلکم تو نور الیکٹرانیکس یہاں آپ کو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کوئی بھی موبائل ہو کی پیڈ کا چاہے نوکیا ہو چاہے چائنا کا ہو اس میں آپ کس طرح کی پیڈ کا سلیوشن کریں گے اس میں جو ہے وہ منیو کی میں منیو بٹن کام نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے کس طرح ریپیر کریں گے میں آج آپ کو بتاؤں گا مجھے معاف کریے کہ یہ ویڈیو جو ہے وائس اوور دیا گیا ہے یہ اس طرح آپ موبائل کو ڈسیمول کر لے سیم کاٹ کو ریمو کر کے آرام سے تیو کرنے کے بعد جو سٹریپ آتی ہے کی پیڈ کی سٹریپ کو آپ نے ریمو کرنا ہے جو پلاسٹک سٹریپ آتی ہے لیومینیوم پلیٹس کے ساتھ اس کو آپ ریمو کرنا ہے ہم بیٹری ڈالنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی جو کارٹیکٹس ہیں اس کے اندر یا اگر کوئی ڈسٹ ہو یا واٹر ڈیمیج ہو یا واٹر کا پارٹیکل جو میں رہتے ہیں گندگی وہ ہو تو آپ اسے آپ کو جو ہے اریس کر کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں کی پیڑ اس کا سٹریپ کو دیکھئے یہاں جو ہے میں ہوں بٹن کا مینو بٹن کا نیچے کا ڈاؤن والا کی کام نہیں کر رہا تھا اسے دیکھیں تھوڑی گندگی ہے اسے ہم ٹویزر کی مدد سے کلین کر لیں گے تھوڑا رب کر کے اس طرح کرنے سے وارٹر ڈیمیج کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اگر اس سے نہیں جائیں گا تو دوسرا میتر ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس طرح آپ کانٹیکٹس کو کلین کر کے بھی وہ جو ہے سولیشن کر سکتے ہو اگر اس سے نہیں ہوگا تو ایک اور سولیشن ہے اور اس سے بھی نہیں ہوگا تو ڈیریٹ آپ کو جمپر دینا پڑے گا دیکھیں گے ہم اس میں پرابلم سال ہوتا ہی کہ نہیں دیکھیں ہم نے واپس لگا دیا لگانے کے بعد دیکھیں دوستو میں نے انلاک کیا ہے موبائل کو دیکھیں گے اب کیبر پریس کر گیا دیکھو اب میوزک پلیر آن ہو رہا ہے ہوں مینو بٹن کا جو ڈاؤن والا کی ہے اسے پریس کرنے پر میوزک پلیر آن ہو رہا ہے تو ہمارا پرابلم کا سولیشن ہو گیا ہے تو دوسرا میتھڑک بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو دیکھتے رہے گا اگر اس کے بعد بھی آپ کا کیس ورک نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں یہ اور میتھڑک ہے اسے کر کے آپ پرابلم کا سولیشن کر سکتے ہو دوستو دیکھتے رہے گا ہم نے اسٹریپ کو ریمو کر دیا اسٹریپ کو ریمو کرنے کے بعد آئیسو پروپائل لے کر آئیسو پروپائل کو لے کر ایک اچھا نرم والا یا جو ہارڈ والا بریش ہوتا ہے اس کو آپ لینا ہے نرم والا نہیں ہارڈ والا بریش کو آپ کو لینا ہے کیونکہ ہم کی پیڑ کے اوپر کلین کر رہے ہیں اس لئے کمپوننٹس کے لئے ہم سوفٹ بریش کو استعمال کریں گے اس طرح جو بھی کانٹیکٹس گلیز ہیں ان کے اوپر جو بھی کانٹیکٹس کے اوپر گندگی آپ کو دیکھ رہے ہیں اسے آپ آرام سے کلین کر لیجئے کلین کرنے کے بعد دیکھئے دوستوں اس میں آپ کو ہاؤزنگ جو رہتا ہے فون کا اس میں سے پی سی بھی کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاؤزنگ کے اندر ہی پی سی بھی کو رکھ کر آپ پرابلوم کا سلیشن کر سکتے ہو کی پیڑ کا اگر آپ کے ان دونوں میترز کے بعد بھی آپ کا موبائل میں سلیشن نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو ہاؤزنگ میں سے پی سی بھی کو باہر نکال کر کام کرنا پڑے گا دیکھیں یہاں آرام سے ڈرائی کر لیجئے کمپلیٹلی ڈرائی کر لیجئے چارجنگ کنیکٹر ہوگیرہ میں آئیسو پروپیل رہ جاتا ہے وہاں آپ کو اچھی طرح کلین کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو بیٹری لگانا ہے ورنہ موبائل میں شارڈنگ ہو جائے گی دوستوں ہم نے بیٹری لگا لیا چل آن کرتے ہیں تو موبائل آن ہو رہا ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کا بات جو ہے پرابلم کا سلیوشن نہیں ہو رہا ہے تو میں آشا کرتا ہوں اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں دوسرا میتر بھی آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی موبائل کا کیپیڈ کا سلیوشن کیسے ترہے کرنا ہے چاہے نوکیا ہو یا چینہ کا ہو جمبر کہاں کہاں سے دینا ہے کس طرح اس کے کانٹیکٹس آتے ہیں نوکیا ہو تو تو ویٹاوٹ آئی سی جو ہے آئی سی ساتے ہیں وہ آئی سی کو ریموو کرنے کے بعد بھی آپ کیپیڈ کا پرابلم کا سلیوشن کر سکتے ہو ویٹاوٹ آئی سی بھی جو پرانے موبائل ساتے تھے نوکیا کے اونٹو زیرو ایٹ اس طرح جو پرانے موبائل ساتے تھے اس میں کس طرح سلیوشن کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ انٹریسٹڈ ہو تو تو دوستوں اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہے تو پلیس لائک کرجئے گا اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرجئے گا موسیقی